20 ستمبر کو اسلامباد میں آل پارٹیز کانفرنس کے پلیٹ فارم سے وزیراعظم عمران خان کے استیفے کا مطالبہ کرنے اور تحریک چلانے کا اعلان کرنے کے بعد جمعیت علماء اسلام کے سرورہ مولانا فضل رحمان اب آزاد کشمیر کے تنظیمی و تفریح دورے پر ہیں جس کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہیں اور سارفین میں زیر بحث ہیں حضب مخالف کی آل پارٹیز کانفرنس کے بعد سے سیاسی پارہ ہائی ہے اپوزیشن راہنماؤں کے جارہانہ بیانات اور ملک گرد جلسوں سے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے اعلان اور حکومت وزراء کی مخالفین پر لفظی گولہ باری نے ملک کے سیاسی حالات کو نیا مورد دے دیا ہے لیکن اس گرمہ گرمی کے محول میں مولانا فضل رحمان کشمیر کے تھنڈے مقامات کی سیر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں جس کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں جیجو آئی بلوچستان کے ٹوٹر ہینڈل نے مولانا فضل رحمان کی ویڈیو شیئر کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس وقت کشمیر کے دورے پر ہیں ان کا ادارہ حکومت مخالف تحریک کے سلسلے کی کڑی ہے یا وہ اپنے ذہنی سکون کے لیے کشمیر میں موجود ہیں یہ تو معلوم نہیں مگر سوشل میڈیا سارفین ان تصویر پر دلچسپ تفسریں ضرور کر رہے ہیں مولانا فضل رحمان کی تصویر شیئر کرتے ہوئے سائرہ خان نامی سارف نے لکھا کہ ضروری نہیں کہ لوگ آگ سے جل جائیں لیکن کچھ لوگ مولانا کو خوش دیکھ کر جل جاتے ہیں احسان اللہ نامی چوٹر سارف نے لکھا کہ جو اپنے سارے مخالفوں کے دلوں میں خوف ڈال کر خود کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں جلوہ فروز ہیں اسے ہم قائد فضل الرحمان کہتے ہیں ایک اور سارف اکرام اللہ نصیب نے لکھا کہ مولانا فضل الرحمان حکومت کے خلاف نئے محاذ کی تیاریوں میں لیکن طویل تھکابڑ کے بعد وہ ذہنی سکون کے لیے کشمیر کی وادیوں میں سہر و سیاحت میں مشہول ہیں پرنس جاہیہ نامی سارف نے لکھا کہ جب دامن صاف شفاف ہو تو مخالفین کو موں کی کھانا پڑتی ہے ان دنوں قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کشمیر کے سیاسی تنظیمی اور سیاحتی دورے پر ہیں الحمدللہ انتہائی پر سکون ہیں مگر اس سے قبل وہ حضب اقتدار کی صفحوں میں خوب بھنچال بپا کر کے ان کی نیندیں اڑا چکے ہیں مرشد کے نام سے ٹوٹر ہینڈل نے فکرہ کسا کہ مولانا فضل الرحمان نے کشمیر کی پکنک کے دوران جو کالی اینک پہن رکھی ہے اس کی قیمت سات ایرب روپے ہے لہٰذا نیب نوٹس لے رب نواز بلوش نامی سارف نے مولانا کی تصویر کو کپشن دیا کہ تم لوگ مجھے شمالی علاقہ جات کیا دکھاؤگے میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں کچھ سارف مولانا فضل الرحمان پر تنقید کرتے بھی دکھائی دیئے ڈاکٹر زریخان نامی ٹوٹر سارف نے لکھا کہ مولانا دس سال سے زیادہ اسی کشمیر کی کشمیر کمیٹی کے چیئرمن رہے لیکن کبھی ایک لفظ بھی نہیں بولا کشمیر کے بارے میں تاہم نصیب علا نامی ایک اور ٹوٹر سارف نے جواب دیتے ہو کہا کہ میں تمہاری جہالے سے بہت متاثر ہوا ہوں شاید تم نہیں جانتے کہ مولانا فضل الرحمان آزاد کشمیر کے دورے پر آنے کے بعد سے جگہ جگہ جلسے کر رہے ہیں اور مسئلہ کشمیر اجاگر کرتے ہوئے قبطان حکومت کو کشمیر کا سعودہ کرنے کی وجہ سے قڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا